وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِلْرَسُولِهِ وَلِلْمُومِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ اللَّهِ عَلَمُونَ عزت اہلِ عبار کا حق ہے اور یا پھر وہ مغلوب ہوگا اور اسے وہ کام کرنا پڑے گا یوج الجزیہ کا یدیوہم ساغرون چھوٹے بن کر رہے غلبہ اسلام کا ہوگا اس کے نیچے وہ یہودی رہے عیسائی رہے جو چاہے اچھا اس سے پہلے کا ایک مرحلہ ہے اب یہ آخری بری گفتگو ختم ہو رہی ہے اس سے پہلے کا مرحلہ یہ ہے کہ دنیا میں یہ جو ہے سیکنڈ فیس تھا جو میں نے بیان کیا ہے جس میں حضرت مہدی کا ظہور ہے گریٹر ایزرائیل کا قیام ہے پھر حضرت ایسیٰ کا آنا ہے گریٹر ایزرائیل کا گریویارڈ بننا ہے پھر یہودی ختم ہو جائے گا حضرت ایسیٰ عیسائیت تو ختم کر دیں گے عیسائیت اسلام میں ضم ہو جائے گا پھر پورے دنیا میں اسلام کا قلبہ ہو گا پہلا سے جو ابھی چل رہا ہے ان کو جال دیجئے یہ ہمارے لیے بڑا سخت اور کھڑوا ہے ابھی ہم پر اللہ کی احضاب کی کوڑے برسنے والے خاص طور پر عالم عرب پر اس لیے کہ ان پر اللہ کی رحمت بہت بڑی تھی اللہ نے انہیں بہت اونچا مقاب دیا وہ حضور کی امت میں سے محمد عربی تھے عربی ان جس ہوئی محمد عربی اب اس سے بڑی فضیرت کیا ہوگی جو انہیں حاصل ہو گئی اور نمبر دو دائیں بھی فضیرت ان کی زمان میں اللہ کا قلب موجود ہے پھر بھی انہوں نے کہیں بھی ایک چپا زمین پر بھی جیسے اکلوریالیزم صفارف ہوتے گئے کسی نے امریکہ کو اپنا قبلہ بنا لیا کعبہ بنا لیا کسی نے روس کو بنا لیا اسلام کوئی بنا لیا بدترین صدا کے مجھے اقبو ہیں اس کی خبر حضور نے دے رکھی ہے وَيْلُ لِلْعَرَبْ مِنْ شَرْغٍ قَلِ اَقْتَرَبْ خلاقت بربانی تباہی ہے عربوں کے لیے اس شر سے جو قریب آ چکا زیادہ دور نہیں ہے لیکن نمبر دو ہم ہیں پاکستانی ہم نے ایک ملک حاصل کیا اسلام کے نام پر اللہ سے گر جڑا کر اللہ ہمیں انگریز کی غلامی سے نکال کر ہندو کی غلامی سے منجادے سے بچا لے کوئی آساب نہیں تھی کوئی ہمارے اندر طاقت نہیں تھی کوئی ہماری حیثیت نہیں تھی کوئی ہمارا کچھ پناہ نہیں تھا برطار بھی حکومت کیونکہ لیبر کی تھی وہ ہمارے خلاف تھی مہموٹ بیٹرن چیلہ تھا گاندھی کا یہ تو حالہ تھا قائد آدم محمد علی جنہ سے ایک گری نفت کرتا تھا پھر یہ کہ ہندو کتنی بڑی تعداد میں سمتکار ہو سرمائے دار ہو کاروبار ہو اس کے پاس تاریم میں وہ بہت آگے انگریزوں کی ملازمت میں کہیں زیادہ آگے مسلمان صدیب نکلا ہوا لیکن اللہ نے یہاں میں ملک دیا اس کا ذکر ہے سورہ عراف کے اندر کہ حضرت موسیٰ سے کہا تھا من اسرائیل نے اے موسیٰ ہم پر تو آپ کے آنے سے پہلے بھی ظلم ہوتے تھے آج بھی ہو رہے ہیں ہمارا حل تو نہیں بدلا فرمایا فرمایا ہو سکتا ہے قریب ہے تو بارا رب تو بارے دشمن کو حالات کر لے گا اور پھر تمہیں زمین میں خلافت دے گا فینظرک اے فکر عملون پھر جے گے کہ تم کیا کہتے ہیں اس امتحان میں ہم پڑے ہوئے ہیں آج سے با سٹھ 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 سال پہلے سے اب کیا کیا ہم نے کہا ہے وہ اسلام نماز بودے والا اسلام تو ہے وہ کہاں نہیں وہ تو ہندو سال میں بھی ہے وہ تو امریکہ میں بھی ہے کہاں نہیں وہ اسلام پہ ہے وہ نظام وہ دین حق کہاں نہیں وہ سید القوم خادم وہ کہاں ہیں یہاں تو سید القوم سب سے بڑے ہیں ان میں سے جھوٹے وہ ہیں جو سب سے بڑے والا خلاف ہے وہ سید القوم ہے جو سب سے بڑے خبر کرنے والے ہیں وہ سید القوم ہے تو واقعہ تو یہ ہے کہ ہم مستحق ہو چکے ہیں ہم بھی اداب الہی کے عربوں کی طرح لیکن یہ ہے کہ میں اس سلسل میں چند باتیں میرے اوپر بہت سے انوار آئے ہیں افتداب مجھے یقین تھا کہ پاکستان اسی نقشے کے تحت اللہ نے بنایا ہے اور یہی سے نظام خلافت کا آغاز ہوگا چونکہ حضور نے یہ فرمایا ہے جب مہدی ظاہر ہوگی عرب میں یہ حدیث پڑھ لیجئے آپ اس کو صفحہ ساتھ پر انا عبداللہ ابن الحارس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ خورج و ناسو من المشریق ہیں یہ اوپرون علماغی یا سلطان ہیں جب مہدی کا جہور ہوگا عرب میں تو ایک مشریقی ملک سے بوجھے آئیں گی جو اس کی حکومت کو قائد کرے گی اب ضائع بات ہے پاکستان اسی مشریق کے اندر تو ہے افغانستان بھی ہے بھارک بھی ہے اور ایران بھی ہے لیکن جہاں سے بات چلی کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ وہ تو ایک ہی ملک سالا لہذا اور اس سے پہلے کہ بھی یہ میں بیان کر چکا ہوں بہت سے چیزیں اس وقت میں تصویر میں نہیں جا سکتا مجھے یقین تھا کہ یہی سے انشاءاللہ وہ نظام قائد ہوگا اور پھر یہی سے فوجیں جائیں گی حضرت مہدی کی حکومت قائد کر دیکھے گی اور وہ کیوں وہ بھی مجھ پروازے ہیں عرب پھوکھلے ہو چکے ہیں ان میں دم نہیں ہے پیسہ ہے اور یاشیوں نے کھوٹا کر دیا لہذا ان کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہوں اور یہ ہمتیوں سے دن کر سکتے اگر کر سکتے ہوتے تو اب تک کبھی کبھی اسرائیل کو کھوٹا کر دیا ہوتا مجھے دن نہیں یہ کسی اور طرف سے پھوجے جائیں گی اور اللہ میں اقبال نہیں چکے ایک شیر یہ کہا ہے خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید برو کاروازی وادی دور و دراغ آید برو خضر وقت حضرت مہدی عرب کے نیک سار میں اپنے خلوت سے باہر آئیں گے اس میں شیعوں کا عقیدت بھی آ گیا اور سنیوں کا بھی شیعوں کے نظریک مہدی کون ہے ان کے بار میں امام ہے جو چھپے ہوئے ہیں یہ مصرہ کبر کر رہا ہے ان کو بھی اور ہمارے ہاں کیا روایت ہے کہ عرب میں ایک بادشاہ کے انتقال کے بعد خانہ جنگی شروع ہوگی اس وقت ایک شخص بھاگ کر مدینے سے مکہ میں چھپ جائے گا یعنی لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ شاید یہ اس وقت میں سامنے آئے اور قوم کی کچھ مہربائی صحیح کرے اور وہ بچ کر جائے گا پھر لوگ انہیں وہاں سے خلوت سے کھنس کر دھڑا تلاش کر کے نکال کر لائیں گے اور ان کے آج پر بیٹھ کریں گے تو بسنا جو ہے نمبر ایک دوروں کو کور کر رہا ہے خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت برو کاروازی وادی دور و دراز آیت یہ وادی کونسی ہے جس میں آپ بیٹھے ہوئے کبھی سوچا ہے یہ وادی سلسل ہے وادی کسی کہا کرتے ہیں دو پہاڑی سلسلے اس کے درمیان میں وادی ہے کوئی بڑی ندی کوئی بڑا دریا بہرا وادی سلسل پورا پنجاب بھی اسی میں شامل وہ تو ہم سے چھئے دیا گیا ورنہ ایس پنجاب کے دریا کہاں آ رہے تھے دریا بیار دریا سلسل دریا راوی یہ ہی در سے آ رہے تھے پھر اوپر سے سارے دریا گلگت ہو منزہ ہو سو مہی آ رہے تھے پھر آئیے ایس افغادستان کے سارے دریا ہی در آ رہے ہیں دریا کامل کا حصہ آ رہا ہے دریا کو بھر دریا توچی دریا بولان تو یہ در حقیقت یہ سو مشتقی حصہ افغادستان کا اور یہ مغربی حصہ انڈیا کا یہ وادی سلسل ہے اس وادی میں پہلے اسلام کہیں قائم ہوگا یہ یقین کی حد تک تھا لیکن بعد میں جو حالات ہوئے ہیں اس میں بدو جدر آتا رہا ہے کبھی امید پیدا ہوئی کبھی نایوسی کی انتہا ہوگئی آج سے پانچ سچ سال پہلے میں نے یہی پر تقریب کی تھی کیا پاکستان کی خاتمیں کی الٹی گنتی شروع کی جا چکی ہے میں نے کہا تھا ہاں میری مایوسی انتہائی لوئس ایف پر تھی اس وقت بہرحال شاید اللہ تعالی شاید اللہ تعالی اس میں کوئی نئی زندگی پیدا کر دے لیکن اس کے لئے کام تو مجھے اور آپ کو کرنا ہے اس کو پت مون جائی ہے اصل رول تو میرا رابطہ ہے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے شروعہ جب میں نے کہا تھا یہ ہے میرا جو اگلے تعالی کا جو موضوع ہے جاتے ہیں کہ اصل میں یہ تو ساری ابھی علمی باتیں ہیں جو آپ کے ساتھ دہائیے حضور کا مقاب مرتبہ چاہے وہ آج اس لیے تھا کہ ہم اپنا سر سب ہیں حضور کے مقصد ویسن کے حوالے سے ہمارا فرزے بن سب ہی چاہے ہیں ہمیں کیا کرنا ہوئے ہیں اگر ہم سچے امتی ہیں حضور کے تو ہماری ذمہ داری کیا ہے